ظلم کی حرمت حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفے آپ کا بھائی محمد عقل اردو زبان میں نور ٹی وی جدہ پر لے کر حاضر ہو جاتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ انہیں سننے کے بعد دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہوں گے آج کی خوبصورت حدیث حدیث جو خوشی اور آپ کو راحت پہ پہنچائے سن لیجئے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور اس کو تمہارے اوپر بھی حرام کر دیا ہے لہذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس شخص کے جس کو میں ہدایت دوں لہذا تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت سے مالعمال کر دوں گا اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس شخص کے جس کو میں نے کھانا کھلاوں لہذا تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھانا کھلاوں گا اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں کپڑا پہناوں لہذا تم مجھ سے کپڑے طلب کرو میں تمہیں کپڑا پہناوں گا اے میرے بندو تم سب دن و رات گناہ کرتے ہو اور میں تمہارے سارے گناہ معاف کرتا ہوں لہذا تم مجھ سے ہی معافی طلب کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا اے میرے بندوں تم سب میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے اور نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو اے میرے بندوں اگر تمہارے سب اگلے پچھلے انسانوں اور جنات میں سے ہر ایک ایسا ہو جائے جیسے تم میں سب سے زیادہ پاکباز دل والا تو اس سے میری سلطنت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں اے میرے بندوں اگر تمہارے سارے اگلے پچھلے اور انسانوں اور جنات میں سے ہر ایک سب سے زیادہ فاسق اور فاجر بن جائے تو اس سے میری سلطنت میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے اے میرے بندوں اگر تمہارے سارے اگلے پچھلے انسان اور جنات میں سے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور ہر ایک اپنی اپنی حاجت کو مجھ سے مانگے اور میں ان کی سب حاجتیں پوری کر دوں تب بھی میرے خزانے میں کچھ کمی نہ واقع ہو مگر اتنا ہی جیسے سمندر میں سوئی ڈبو کر نکال لو تو سمندر کا جتنا پانی کم ہو جائے یہ صرف مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے پیش کیا گیا ہے اے میرے بندوں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے بندوں یہ تمہارے آمال ہیں میں تمہارے ان آمال کا حساب حساب کتاب رکھتا ہوں اور پھر تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیتا ہوں اب جو انسان بھلائی دیکھے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کی کمائی بیکار نہ گئی اور جو برائی دیکھے تو وہ اپنے آپ پر ہی ملامت بھیجے اس حدیث کو ابا مسلم نے نقل کیا ہے اللہ تعالیٰ اگر ہم اللہ رب العالمین سے پوری دنیا کے لوگ جن و انس بھی مل کر اللہ تعالیٰ سب کی حاجتیں پوری کر دے تو اللہ کی طاقت اس بات پر قادر ہے کہ وہ سب کو مالا مال بھی کر سکتا ہے اور اس کی خزانے میں سے صرف اتنی ہی کمی واقع ہوگی جتنی کہ سمندر میں سوئی ڈبو کر آپ نکالیں تو ایک قطرہ یا قطرے سے کم پانی اس پر تپک رہا ہوتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی نعمت اسے مالا مال فرمائے اور مجھے آپ کو ہمارے ویورز کو ہمارے پیاروں کو رشداروں کو خاندان کو اور ہر مسلمان کو اللہ تمام ضرورتوں کو ان کی نیک خواہشات کو پوری فرما دے آمین رب العالمین شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الہدى والفرطان آمین